اتحادی حکومت سازی کے لیے نواز شریف اسلام آباد پہنچ گئے مری میں اہم ملاقات شریور پیپلز پارٹی جے ایو آئی ایم کیم اور کاف لیکی قیادت سے ملے گے مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات کا فیصلہ کندور ایک گھنٹے بعد شروع ہوگا رابطہ کمیٹیوں کے بیٹھک احساق دار کے گھر پر ہوگی مشترکہ علامیہ آج ہی جاری ہونے کا امکان نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ پورمولا تیپ آ گیا ذرائع کے مطابق صدر مملکت کا اخدا عاصف علی زرداری اور وزارت عثمہ شہباز شریف کو دینے پر اتفاق شیئرمن سینٹ نون لیگ اور سیکر قومی اسمبلی پی پی کا ہوگا آزم نظیر تارڑ اور یوسف رضا گیلانی فیورٹ منجاب میں دو سے تین وزارتیں پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی بلوچستان میں وزیرالہ بھی جیالہ ہوگا پی ٹی آئی اور سننی اتحاد کانسل میں معاملات تیپ آ گئے تحریک انصاف کے آزاد ارکان اسمبلی سننی اتحاد کانسل میں شامل ہوں گے دونوں سیاسی جماعتوں میں تحاد کا بازابتہ اعلان آج ہوگا ذرائع کے مطابق آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا پی ٹی آئی کی اہماتی آفتہ خواتین کو مخصوص نشستوں پر نامزد کیا جائے گا خیبر پختون خاص امریکی مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر انتخابات سے مطالق حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہمیں اپنے اداروں اور نظام پر اعتماد ہونا چاہیے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کا کہنا ہے جیسے ہی الیکشن کمیشن منتخب ارکین کی لسٹ جاری کرے گا وزارت پارلیمانی امور قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری بجوائے گی جس پر صدر مملکات ایوان کا اجلاس بلائیں گے ایک عجیب بات ہے عمر یوب صاحب ہو یا گنڈا پور وہ اپنی طرف سے پی ایم سی ایم بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سمجھ نہیں آتی کبھی کہتے ہیں مقومت بنا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں مقومت نہیں بنا رہے ہیں اور ان کو الیکشن دوبارہ بھی نہیں کرانا ان کو الیکشن ٹھیک بھی لگ رہا ہے کے پی کے اندر وہ جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کے اپنی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں انتقابات میں دھاندلی کے جالی پروپاگینڈے کے خلاف نون لیگ میدان میں ملوث افراد کے نام فوری ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ عظمہ بخاری کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا پنجاب میں مسلسل فتنہ اور فساد پھلایا جا رہا ہے جالی بیلڈ پیپرز کا نیا ڈراما رچایا جا رہا ہے انارکلی میں جالی بیلڈ پیپرز کی فیک نیوز بارل کی گئی دھاندلی کا الزام لگانا ایک جماعت کا پرانا بطیرہ ہے اب کا روائی انتہائی ضروری ہے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی درخواست پر اینے تنتالیس کے چھے پولنگ سٹیشن میں ری پولنگ جاری کوٹ آزم اور تحصیل کلاچی کے پانچ پولنگ سٹیشن شامل پولنگ شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہے گی جی جو آئی کے اسط محمود اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار داور خان کنڈی مدے مقابل کوٹ آزم پولنگ سٹیشن کے قریب فائرنگ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک دہشتگرد حلاق پولنگ کچھ دیر کے لیے روکنا پڑی پی کے چالیس پانچہرہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی مسلمی قنون کے سردار شاہ جہان یوسف تنتالیس ہزار چودہ ووٹ لے کر کامیاب پی ٹی آئی کے حمایت کی آفتہ آزاد امیدوار عبدالشکور لخمانی بے آلیس ہزار نو سو اٹھارہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست واپس سپریم کورٹ کا سمات جاری رکھنے کا فیصلہ چیف جاسٹس کازی فائز عیسیٰ کا درخواست کزار کو ڈھونڈ کر پیش کرنے کا حکم درخواست کزار محمد علی کی ادم حاضری پر عدالت برہم دوران سمات چیف جاسٹس نے ریمارکسیے یہ مزاق ہو رہا ہے لوگ صرف پبلسٹی کے لیے درخواستیں دائر کر دیتے ہیں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرط حلالی بھی بینچ میں شامل کیس کی آئندہ سمات 21 فروری کو ہوگی بانے پی ٹی آئی کا وکلہ اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع وکیل شیرف ظلم مروت نے درخواست سائر کر دی لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو سیاستی جماعتوں کے فہرست سے نکالنے کے درخواست قارج جسٹس علی باکن نجبی نے کیس تنا پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیراعلا خیبر پختونقوا علی امین گنڈاپور کی رہداری زمانت منظور پشابر ہائی کورٹ کے چیف جاستیس ابراہیم خان نے کیس تنا عدالت کا ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم علی امین گنڈاپور نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا سیاسی انتقام کسی سے نہیں لوں گا طوبے میں موشری بہران کا خاتمہ ترجیح ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کیس میں بڑا حکم عدالت نے قرار دیا اب کوئی شہری اقوا ہوا تو سیکیٹری داخلہ اور آئی جی پولس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا بغیر وارنٹ لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے پر وارننگ جسٹس محسین اختر قیانی نے نگران وزیراعظم کو آئندہ سماعت پر پھر طلب کر لیا کہا انوار الحق کا کر عدالت آنے کو اپنی توہین نہ سمجھیں پی ٹی آئی رہنمار شیرف زلمروت کی اپنے گھر پر چھاپے کی بھی شکائر کیس کی سماعت 28 پروری تک ملتبی لہور کے علاقے چونگ میں شادی کی تقریب میں گولیاں چل گئیں ٹی پو ٹرکا والا کا بیٹا بالاس ٹی پو قتل دو سیکیورٹی گارڈز شدید سخمی فائرنگ کے تواتلے میں حملہ آور بھی مارا گیا پولس نے مقتول کے بھائی کی مدیت میں ٹی فی بٹ گوگی بٹ اور چار نامعلوم ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا پوسٹ موٹم کے بعد لاش ورسہ کی حوالے کر دی گئی آمدنی کم اور مہنگائی کا طوفان کراچی سے پشاور تک عام آدمی پریشان لاہور میں پیاس دو سو اٹی ماتر ایک سو ساٹھ سب سمجھ دھائی سو روپے کلو میں فروغ آلو ستر اور لیمو ایک سو بیس روپے کلو بکنے لگے عدلک ساڑھی چھ سو اور لیسن سات سو روپے کلو تک جا پہنچا گویٹا میں برائلر گوشت چھ سو اسی روپے کلو بکنے لگا سبزی کی قیمتوں میں بھی ہوش ربائی زافہ پرائیس کنٹرول کمیٹیاں غائب گیس کے بھاری بلوں سے مری کے باسی پریشان سیاہوں کے لیے بھی سیر سپاٹے بن جائیں گے خواب گرم کمرے چٹ پٹے پکوان پڑیں گے جے پر مزید بھاری کاروباری افراد کا سیاہت بچانے کیلئے حکومت سے اقدامات تا مطالبہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مصبت روجان ہنڈر انڈیکس میں پانچ سو ستائیس پوائنٹس کا اضافہ ساٹھ ہزار چار سو کی سطح پر ٹریڈنگ ڈالر تیرہ پیسے سستہ دو سون آسی روپے اٹیس پیسے میں فروغ سونہ گیارہ سو روپے مہنگا فیتولہ قیمت دو لاکھ چودہ ہزار تین سو روپے ہوگئے بالائی علاقوں میں برف باری سے زندگی مفلوج رابطہ سڑکیں بند مکین گھروں میں محصور اپر چترال میں ایک فیٹ کورو میں آٹھ انچ تک برف پڑ چکی لواری ٹرنل روٹ ہر قسم کی ٹرافیک کے لیے بند سوات اور پارا چنار میں بھی ہر طرف برف ہی برف بارہ جمرود اور لنڈی کوتل میں برف باری اور گلگت اور گرد و نواح میں موسم عبرالوت سردی کی شدت میں اضافہ اسلام آباد اور آزاد کشمیری کے کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے پشاور میں مسلہ دھار بارش سے نشیب علاقے زریعہ بزلی غائب لاہور میں بوندہ باندی فیصل آباد جہلوم کلر سیدہ پنڈی گھیب سمیت کئی شہروں میں بارش بھیرا اور گرد و نواح میں جالہ باری مری میں تیز ترین ہواوں کے ساتھ بارش میک میں موسمیات کی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشکوئی کوئٹا زیارت چمن پشین کلاسیف اللہ اور جوب میں بارش اور برف پاری کا امکان کراچی میں مطلع جزوی عبرالوت پاکستان سوپر لیگ کے لیے سنو نیوز کی سوپر ٹرانسمیشن کس کھلاری میں ہے کتنا دم اور کونسی ٹیم ہے ذرا کم سب دکھائیں گے ہم لیجن کرکیٹرز کے جاندار تفسریں اور تجزیے دیکھتے رہیے یقین کے ساتھ اور ہر کردار لا زوال ہر انداز باکمال لیجن اداکار آغا تالش کی آج چھبیس میں برسی اردو اور پنجابی کی چار سو سزاد فلموں میں کام کیا شہید پرنگی اور یہ امن سمیت درجنوں فلموں میں اچھوتے کردار ہائے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ ملکی اور بینو لگو